اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عائشہ تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فریج کی کلیننگ کے حوالے سے بہت سائی ٹپس اور ٹریکس ہر کسی عورت کا دل کرتا ہے کہ ہماری فریج صاف ستری ہو اس سے سمیل بھی نہ آئے اور فریج صاف ہوگی تو ہمارا دل کرے گا خوشی خوشی اس میں چیزیں رکھنے کو گھر والے بھی خوش ہوں گے تو ہماری فریج بھی صاف رہے اس کے لئے میں آپ کو آج ایسا کلینر بتاؤں گی جس سے ہماری فریج میں پرانے سے پرانا لگا ہوا زنگ صاف ہو جائے گا اور ایسے طریقے بتاؤں گی کہ ہماری فریج کا بیل بھی تھوڑا آئے گا اور ہماری فریج میں بہت ساری ایسی غلطیاں ہم کرتے ہیں فریج کی منجمنٹ میں فریج میں چیزیں رکھنے کے حوالے سے جس کی وجہ سے ہمیں بیل بہت سیادہ آتا ہے آئی ہوپ کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے آپ اپنے بیل میں کمی کر سکتے ہیں اور اپنی فریج کو صاف کر سکتے ہیں تو یہ فریج کی کنڈیشن دیکھ لیں کس قدر خراب ہے زنگ لگا ہوا ہے آپ کے سامنے جی تو میری پیاری پیاری بہنوں آپ کے لئے بہت ہی خاص ٹپس ہیں اس کو ویڈیو کو چھوڑ کے کہی مت چاہیے گا فول دیکھنا ویڈیو کو تو ابھی ہم کلینر تیار کرتے ہیں فریج میں سے میں نے سارا سمان نکال دیا ہے فریج کی کنڈیشن بھی آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں 2 ٹیبل سپون میں نے لیمن ایڈ کر دیا ہے اور 3 ٹیبل سپون میں نے کھانے کا سرکا یعنی کے وائٹ سرکا ایڈ کیا ہے وینیگر اور یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون اس میں سوڈا میٹھا سوڈا ایڈ کر دیا ہے سرکے کا اور میٹھے سوڈے کا ریاکشن تو آپ کو پتا ہے جب یہ دونوں مل جائیں تو صفائی ہوتی ہے شاندار اور جاندار اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ہارپک پاور وہ میں اس میں دو چمہ ہی ڈالوں گی یہ بھی کلیننگ ایجنٹ ہے اور بہت ہی زبردست صفائی کرے گا کام کرے گا جو ہماری فریج میں پلاہٹ ہے زنگ الود داگ دبے ہیں ان کو ختم کرے گا اور اب میں اس میں ڈال دوں گی صرف صرف آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا آپ کے گھر میں کوئی سا بھی ڈیٹرجنٹ ہے کوئی بھی صرف ہے کپڑے دھونے والا آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آئی ہوپ کہ آپ فریج کی کلیننگ میں ماہر ہو جائیں گی فریج کی کلیننگ آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی اور آپ فٹا فٹ سے اپنی فریج کو کلین کریں گی اور انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کے فیوچر میں بہت کام آئے گی یہ اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں اور گھرداری جو ہوتی ہے وہ ہر عورت کو آنی چاہیے تو ابھی دیکھیں اسی کلیننگ کی بدس سے ہم یہ زنگ اور داگ دبے جو کافی عرصے سے فریج میں جمع ہوتے ہیں بدبو کا باعث بنتے ہیں یہ ساف کر کے بتاؤں گی اور اینڈ میں میں آپ کو ایسی ٹپ دوں گی جس کی وجہ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی فریج کا بل کیوں زیادہ آتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لاسٹ میں میں آپ کو وہ ٹپ بھی ضرور بتاؤں گی تو یہاں پہ دیکھیں جی فریج کی کلیننگ ہو رہی ہے تو میں الٹی سائٹ سے بلکل بھی رب نہیں کر رہی میں سپنج کی جو فوم والی سائٹ ہوتی ہے اسے رب کر رہی ہوں اور آہستہ آہستہ اس کی اندر ڈپ کر رہی ہوں جو میں نے کلینر تیار کیا ہے اس سے بہت اچھی فریج کی صفائی ہوگی ہلکی ہلکی سی سمیل آئے گی اور فریج مری ساف ہو جائے گی یہ دیکھیں جو داگ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ زنگ ہیں یہ بھی صاف ہوں گے ان کے لئے آپ میٹھا سوڈا تھوڑا سا چھٹکی میں لیں ہاتھ میں اور اس کے اوپر ڈال دیں یہ دیکھیں کہ اس طرح سے میل کچیل سب کچھ ایک دم صاف ہو گیا ہے ہمارا فریج چمکدار بن جائے گا تھوڑی ہی دیر میں تو ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک اور ٹپ بتاؤں کلیننگ کے حوالے سے سب ہی میں نے اس کے جو پارٹس ہیں ان کو واش کر لیا ہے ان کو دھوپ لگوالی ہے دھوپ اس لئے لگوائی ہے تاکہ جرمز جو ان کے اوپر ہوتے ہیں وہ مر جائیں اور بلکل ہمارے جو پارٹس ہیں فریج کے جالیاں ڈپے سب کلین ہو جائیں فریج میرا تھوڑا پرانا ہے اینیویز میں نے آپ کو طریقہ سکھانا تھا تو یہاں پہ دیکھیں فریج جیسا بھی ہو آپ اسے کلین رکھیں ساف رکھیں گھر کے محول کو خوشگوار رکھیں یہ بھی عورتوں کا بہت بڑا ایک کام ہے جس کو وہ بہت خوبی انجام دیں گی اور میری اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آپ بہت تعریفیں سننے کو ملیں گی جب آپ اپنے فریج کو ایسے کلین کریں گی تو یہاں پہ جی خوشگ کپڑا آپ نے لینا ہے لون کا لے لیں تو زیادہ بیسٹ ہے اکثر خواتین کے پرانے دپٹے ہوتے ہیں اس کو لیں اور اپنی فریج کو اچھے طریقے سے آپ نے رگڑ رگڑ کے ساف کرنا ہے یہ دیکھیں اتنی زبردست فریج چمک رہی ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح اس کے اوپر پیلے داگ دبے زنگ کے جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں اور اس طرح صاف کریں پھر آگے میں بتاتی ہوں آپ کو کیا تو میری پیاری بہنوں فریج ہماری جو ہے وہ کلین ہو چکی ہے ٹھیک ہے بہت اچھے سے ہم نے اسے کلین کیا ہے اب آ جاتے ہیں اس جگہ پہ جس کا اکثر خواتین کو پتا نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے ان کا بیل بہت زیادہ آتا ہے تو آپ نے یہ غلطی آئندہ کے بعد کبھی نہیں کرنی یہاں پہ دیکھیں کولڈیسٹ لکھا ہوا ہے یعنی کہ فریج کی کولنگ آپ کے اپنے ہاتھ میں جتنی آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں تو موسٹلی جو فریج کی یہ کولڈیسٹ ہوتا ہے چار یا پانچ پہ ہم اس کا تمپریچر سیٹ کرتے ہیں اگر کسی فریج کی ربٹ خراب ہے یا فریج ویسے ہی مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ چھے یا ساتھ پہ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ پہلے میں نے اس کا تمپریچر سکس پہ کیا تھا لیکن فور اور فائیو پہ جو میکسیمم اس کا تمپریچر ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ کی فریج میں کوئی پرابلم ہے تو آپ سیمن پہ کر دیں اگر آپ کی فریج میں کوئی پرابلم ہے فور اور فائیو پہ جو فریج کا تمپریچر ہے بہت اچھا رہتا ہے اور فریج کا بل بھی ہمیں بہت کم آتا ہے آئی ہوپ آپ کو اس ٹپ کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ بھی آج سے ہی اپنی فریج کا تمپریچر سیٹ کر لیں اور آپ کی فریج میں آپ کو اگلے مہینے جب بل آئے گا تو انتہائی کمی دیکھنے میں آئے گی یہ ٹریپ آپ نے ضرور ازمانی تو یہاں پہ دیکھیں فریج ماشاءاللہ سے بہت اچھا چمک رہے تو بہت ہی زبردست فریج مالا چمک اٹھا ہے ہفتے میں دو بار آپ ایک بار ضرور اسے کلین کریں اور مہینے میں تقریباً تین سے چار بار اس سے بھی آپ کا بل کم آئے گا فریج جب کلین ہوتی ہے تو بل کم آتا ہے اگر فریج کلین نہیں ہوتی تو اس کو زیادہ فورس لگانی پڑتی ہے اپنی آپ کو کول رکھنے میں اگر صاف ہوگی تو اچھے طریقے سے کولنگ کرے گی تو بڑے بڑے برتن آپ نے کبھی بھی فریج میں نہیں لکھنے اس سے بھی بہت زیادہ فریج کو فورس لگانی پڑتی ہے اور اس کا بل بہت زیادہ آتا ہے اوپر والے فریزر میں اگر برف کے پہاڑ جم جاتے ہیں تو آپ نے ہلکا سا نمک چھرک دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو برف کے پہاڑ بنیں گے اور فریج کو زیادہ فورس لگانی پڑتی ہے کولنگ کے لئے وہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کا بل توڑائے گا اور اینڈ میں ایک خاص ٹیپ جو میں نے آپ کو دینی تھی میں نے آپ کو کہا تھا ویڈیو کے اینڈ میں دوں گی آپ نے اگر یہ جاننا ہے کہ آپ کی فریج کی ربٹ ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ نے ایک پیپر لینا ہے کوئی بھی آپ کسی بچے کی کوپی کا پیپر لے لیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے فریج کو آپ نے بند کرنا ہے اور اس گتے کو آپ نے کاغذ کو رکھنا ہے اور اگر تو یہ آسانی سے نکلا ہے اس کا مطبع ہے آپ کی فریج کی ربٹ خراب ہے اور آپ اسے جلدی سے ٹھیک کروالیں اس کی وجہ سے بھی فریج کا بل زیادہ آتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہماری فریج کی یہ جو ربٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے ابھی میں آپ کے سامنے لگا کر دکھاتے ہوئے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے نکل آئی ہے اور اگر یہ نہیں نکلے گی تو ہماری فریج کی جو ربٹ ہے بلکل ٹھیک ہے تین ٹیپ کو فالو کریں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ آپ کے بجلی کا بل تھوڑا آئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ